ایران سے روزانہ 89 لاکھ لیٹر تیل کی پاکستان میں سمگلنگ بلوچستان کے چھے زمینی اور سمندری راستوں سے تیل سمگل کیا جا رہا ہے سیول خفیہ ادارے کی ریپورٹ میں انکشاف ریپورٹ کے مطابق سمگلنگ میں موجود اراکین ایسملی اور سابق صوبائی وزراء بھی شامل سیاست دانوں سمیت 105 بڑے سمگلر اور 100 اہلکار ملوث ہیں سمگلنگ سے قومی خزانے کو کم از کم 227 ارب روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ایرانی تیل کا 45 فیصد سندھ اور 25 فیصد پنجاب اور کیپی میں منتقل ہو رہا ہے سینکڑوں آئل ٹینکر آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار تنویر علیہ السلام کے خلاف مقدمہ درج سردار تنویر علیہ السلام کے سابق معاون خصوصی امتیاز شاہین کا کہنا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے یہ ایف آئی آر درج کی گئی تحقیقات ہونی چاہیے ایف آئی آر واپس نہ لی گئی تو آزاد کشمیر میں احتجاج ہوگا اور لاہور میں علامہ اکوال ٹاؤن کے گھر میں ایک کروڑ سے زائد کی ڈکیتی پانچ ڈاکوں کی گھر میں موجود افراد کو یرغمال بنا کر لوٹ مار ستائیس تولے سونا لاکھوں روپے نقدی قیمتی گھڑیاں اور دیگر سامان ہتھیا لیا واقعی کا مقدمہ درج پولیس ملزموں کو پکڑنے میں ناکام موسیقی